دیکھئے اللہ کی ایسی مہربانی ہے کہ اس نے ایک فارم آف عبادت جو کہ فارمل ہے اس کا ایک سٹرکچر ہے فارمل عبادت ہے فرض عبادت ہے وہ ایسی انٹروڈیوز کی ہے جس میں کمزور سے کمزور مسلمان کو بھی رب کریم اخلاص کے منمم لیول پہ لاکے کھڑا کر دیتا ہے یعنی جو انسان بھی روزہ رکھ رہا ہے اس کو میں ذرا سا چاہوں گا کہ اس بات کو ہم سمجھیں کہ روزہ جو ہے وہ وہ عبادت ہے جس میں جس کو اللہ نے ریاکاری سے محفوظ کر دیا ہے نماز ریاکاری سے محفوظ نہیں حج ریاکاری سے محفوظ نہیں زکاة ریاکاری سے محفوظ نہیں ہے آج کے محول میں تو حج بالکل بھی محفوظ نہیں ہے ریاکاری سے ریاکاری کہتے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور اس کو شو کرتا ہوں اس کو پروجیکٹ کرتا ہوں اس کی نمائش کرتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں لوگ میری نیکی کرنے پہ بابا کرتے ہیں اور مجھے تعریفیں کرتے ہیں اور مطلب ان لوگوں سے تعریفیں لینے کے چکر میں میں اپنی نیکی کو برباد کر دیتا ہوں تو ریاکاری جو ہے یہ مطلب نیکی کو برباد کر دیتی روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر مطلب اللہ نے اسے ریاکاری سے محفوظ کر دیا اور اگر ہم ایک انفارمل عبادت کو بھی ذرا ڈھونڈے ساتھ میں کہ ایک اور ایسی یعنی یہ تو فارمل سٹرکچرڈ فرض عبادت جس کو اللہ نے ریاکاری سے محفوظ کیا ہے ایک اور عبادت ہے جو کہ انفارمل ہے فرض نہیں ہے اور وہ بھی بہت قیمتی ہے اور اس کو بھی اللہ نے ریاکاری سے محفوظ کیا ہے تحجد تحجد جو ہے وہ بھی ریاکاری سے محفوظ ہے تو یہ تحجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو ریاکاری سے محفوظ ہے باقی نمازیں ریاکاری سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہم پر ہیں تحجد کی نماز میں ریاکاری کو ویسے ہی اللہ نے ریاکاری سے محفوظ بنا دیا ہے حج کو ریاکاری سے بچانے کی ذمہ داری حاجی پر ہیں روزہ وہ ہے جس کو ریاکاری سے محفوظ بچانے کا انتظام اللہ نے خود کر دیا ہے تو ایک فارمل فرض عبادت جس کو ہر مسلمان کر رہا ہے تو اب جو بہت بنیادی بات ہے نا سمجھنے کی اخلاص جو ہے نا وہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے اخلاص بہت بڑا مسئلہ ہے اخلاص چھوٹا اور آج کے عہد میں اخلاص چھوٹا چیلنج نہیں ہے بہت بڑا چیلنج ہے حج اخلاص کے ساتھ ہو جائے نماز اخلاص کے ساتھ ہو جائے عمل کی بنیاد اخلاص پر ہے نا اخلاص ہوگا تو قبول ہوگا نہیں تو مطلب ہمارے موں پر مار دیا جائے گا تو اللہ کا کیا احسان ہے کہ ایک عبادت ایسی انٹروڈیوز کی جس میں اخلاص مطلب ہر یعنی تمام لوگ اخلاص کے ایک منیمم لیول پہ جو منیمم بیسک لیول ہے اس پہ کھڑے ہیں اور جب یہ بات بتائی گئی کہ اس سے تقوی پیدا ہوگا تو تقوی اور اخلاص کا بھی ایک تعلق ہے اس کو بھی ذرا ہم سمجھ لیں گے جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ مجھے آپ یہ نہیں سمجھئے گا کہ میں کوئی عالم ہوں میں تو ایک سائیکالوجی کے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے اور کمزور سے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ کچھ اپنی باتیں بتا رہا ہوں اور اس لحاظ سے اس کو دیکھئے گا میں جو سائیکلوجیکل اور اس میں جو ڈائمنشن ہے میں چاہتا ہوں وہ ہمارے سامنے آئے